دوستو ان دنوں بیہار کی راجنیتی میں ایک پریوار کی چرچہ آج جو رو پر ہے سیوان کے پورو سانسد اور آر جیڈی کے قد داور نیتا رہے مرہوم ڈاکٹر محمد صاحب الدین کا پریوار آج راجنیتی خانسیہ پر خرا ہے یا پریوار آج اپنے راجنیتی سفر کے ساتھ سے برے وقت سے گجر رہا ہے ایک وقت تھا جب پورے بیہار میں پورو سانسد محمد صاحب الدین کی توتی بولتی تھی اور بیہار کی راجنیتی میں محمد صاحب الدین کا قدر کافی بڑا ہوا کرتا تھا لیکن جب سے کورونا کال میں محمد صاحب الدین کی ملتی ہوئی ہے تب سے یہ پریوار اپنے آپ کو راجنیتی میں اصحیح محسوس کر رہا ہے کورونا کال میں جب پورو سانسد محمد صاحب الدین کی ملتی دلی میں ہوئی تھی تب بھی آر جیڈی کے راستری عدیہ خلالو پرساد یادب اور ان کا پورا پریوار دلی میں موجود تھا اور مہد کچھ ہی کلومیٹر کی دوری پر ہونے کے باوجود بھی کوئی وہاں نہیں گئے نہ ہی تجسپی یادب گئے اور نہ ان کے پارٹی کا کوئی نیت آ گیا اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی مدد کی پورو سانسد محمد صاحب الدین کا بیٹا عسامہ اکیلے دلی کے سرکوں پر کئی دنوں تک بھٹکتا رہا اپنے پتا کے ڈیٹ بوڑی کے اوستیوان لانے کے لیے لیکن باوجود اس کے یہ لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکلے اور انہیں ان کے حال میں ہی چھوڑ دیا جس کا نتیجہ یا ہوا کی چار بار کے سانسد اور دو بار کے بیدائک ہونے کے باوجود بھی محمد صاحب الدین کو دلی کے یہ قبیستان میں سکھ پردے خاک کرنا پڑا اور سیوان میں ان کے لاکھوں سمر تک اپنے صاحب کے بوڈی کا انتجار کرتے رہ گئے اور پرساسن نے کرونا گائیڈ لائنوں کا حوالہ دیتے ہوئے بوڈی کو سیوان لانے سے منع کر دیا صاحب الدین صاحب کے سمرتھکو دوارہ آر جیڈی پر یہ بھی آروپ لگایا جاتا رہا ہے کیونکہ پریوار کو راجت دوارہ نجر انداج کیا جا رہا ہے اور انہوں نے ان کا صحیح کا دوام و قام نہیں دیا جا رہا ہے راجت دوارہ صاحب الدین کی پتنی ہینہ صاحب کو راستے کارکارنی سے دور کیا جانا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب راجت کو صاحب الدین پریوار کی جرورت نہیں ہے اس کے علاوہ 2009، 2016، 2019 کے لوگ سبا چناؤں میں صاحب الدین کی پتنی ہینہ صاحب لوگ سبا چناؤں بھی لر چکی ہے لیکن وہ جیت حاصل کرنے میں اصفل رہی لیکن واپ جد اس کے ہینہ صاحب کو راجت دوارہ راجی صبح نہیں بھیجا گیا جبکہ ان کے سمرتھکو دوارہ لمبے سمیں سے ہینہ صاحب کو راجی صبح بھیجنے کی مانگ کی جا رہی تھی لیکن آر جیڈی نے اسے نجر انداز کر دیا جب صاحب الدین صاحب طاقتور ہوا کرتے تھے تب آر جیڈی کو اس کی جرورت تھی مگر اب نہیں کیونکہ اب تو وہ اس دنیا میں نہیں رہے لیکن آر جیڈی اور تیجسوی یادہ سا یادہ بھول رہے ہیں کہ آج بھی سیوان گوپال گنج اور چھپڑا جیسے کئی جیلوں میں صاحب الدین پریوار کی راجنیتی پکر مجبوط مانی جاتی ہے اور اگر صاحب الدین پریوار کی نعرہ جی بنی رہتی ہے تو آنے والے چناؤں میں راجت کو اس کا بھاری نقصان جیل نہ پر سکتا ہے جیسے کہ دوہزر بیس کے گوپال گنج بیدان سبہو چناؤں میں بھی دیکھا گیا جہاں صاحب الدین پریوار کی نعرہ جی کے قارن ہی راجت کو محض دو ہزار ووٹوں کے انتر سے یہ سیٹ گوانی پری اور یہاں سے بی جے پی کے امیدوار قسم دے بھی جیت حاصل کرنے میں کامیاب رہی یہ تو صرف اس چناؤں کی بات تھی لیکن اگر ہینا صاحب اور ان کا پریوار کوئی اہم قدم اٹھاتی ہے تو راجت کو اس کا بھاری نقصان جیل نہ پر سکتا ہے تب جا کر راجت اور کونگرہ جیسے سیکلر پارٹیوں کو ان کی حیثیت پتا چلے گی تب جا کر یہ پارٹیاں مسلمانوں کو اور جو انہیں پچھلے جاتی ہیں ان سب کو راجنیتی میں صحیح صداری دے گی خیر دوستو اب تو آنے والے لوگ صفحہ چناؤں میں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ صاحب الدین پریوار اس کو لے کر کیا قدم اٹھاتی ہے اور کس پارٹی سے چناؤں لڑتی ہے باقی دوستو اس مدعے پر آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ سیکسن میں جرور بتائیں اور ایسے ہی انٹریسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ اول کے بٹن کو جرور دبائیں تاکہ ہمارے نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں